یا اللہ یہ کیا بہت ہے کہ ایک ہی روایت ہے اور اس میں ایک جگہ کہ مالک کا نام رہاں مالک کو خود اس روایت کو نہیں کرتے ابن عمر راوی ہیں اور وہ خدا ویدین نہیں کرتے اور امام محمیدی کو اس کے راوی نہیں پر امام مخالی کے استاد ہے اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو اس کی ترقیب بلکہ اٹھ گئی اس طرح کی حدیث جو ہے ان کو حدیث تو کہاں جا سکتا ہے لیکن سنت پر وہ پہنچے گی جب ان تمام مناظرے دکھو دے حدیث کا سنت ہونا جو ہے نا وہ بڑی اونچی چیز ہے ان مناظر سے گزری ہو تو پھر یہ آپ پھر مسئل سنو یہ حدیث بیان کی امام بخاری کہتے ہیں امام مالک نے تو امام مالک کا اپنا مذہب کیا ہے رفعیدین نہ کرنا یعنی فقہ مالکی میں اور مالکی لوگ جو ہیں وہ رکوع کے وقت رفعیدین نہیں کرتے تو جس حدیث کے راوی خود وہ اپنے دیس پر عمل نہ کریں اس طرح پانچ روایتیں بخاری ہیں صرف پانچ ایک رفعیدین کی ایک قرار خلف الامام کہ جن میں آپ پوری طرح اگر دستر پانے تو کہہ سکیں گے کہ یہ احادیث ہیں سنت نہیں ہم ان کا جواب کہہ دیتے ہیں ہم ان کا جواب کہہ دیتے ہیں وہ جو احادیث ہیں کیا نہیں اس میں یہ احادیث ہیں تو یہ قابل اخذ نہیں عمد کیا مقبول نہیں عمد کیا قابل اعمل نہیں نہیں وہ تو بات بات کہیں گے نا لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ جو یہ بات پھیلی ہے اس کے مطابق یہ وجہ مضبع نہیں اب یہ بات کہ یہ میں نے یہ کیوں نہیں کہا یہ پہلے دور میں بات نہیں تھی تذکر ہے کہ ہمارے اپنے علماء بھی اس کے مخالف ہیں کہتے ہیں پھر یہ عنوان استیار نہ کرو کہ وہ ہے ہی نہیں کہ روئی ہیں وہ ہے ہی نہیں یہ عنوان استیار نہ کرو اس لیے وہ جتنی بحث میں کرتا ہوں نا اس میں جتنی استیار ان کا ہے وہ توڑتے ہیں لیکن ہم خود شاہ صاحب نے مولا انہو جزاروں میں دلنا رہے ہیں اس پر ایک کتاب لکھی ہے نیل الفرقہ دین نیل الفرقہ دین پھر مستہ ربل ہی رہے ہیں تو ان کا موقع کیا ہے آپ علماء ہیں میں آپ کی طرح پڑھ دیتا ہوں انہوں نے جہاں یہ محضورت ہے کہ ہم اس کے جواب کہا دیں وہی واقعی بات وہ کہتے ہیں سمیتو حاضر رسالت نیل فرقہ دین پھئی مستہ رفعیدین اب جب ہمارے اپنے علماء اس موقع پر اس انداز میں آئیں تو ہمیں اس کے مطابق اپنا مورجہ جو احطیات کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں کسی نہیں کسی نہیں جسے کھڑے ہوگا بھی آپ کھڑے ہوگا ہم کہتے ہیں کہ روایت میں آکے حضور نے کیا ہے لیکن جب ہم کہیں حضور نے کیا ہے تو وہ یقین کی بھی تمہاری طرف ہو گئی ہمارے مدربوں میں ایک مدرب کو سانی صاحب رمت اللہ تھا مولانا سانی صاحب مولانا غلام اللہ خان صاحب کے استاد تھے اور وہ توحید اس میں انہوں نے یہ موقع اپنے اختیار کیا ہمارے کچھوں کے خلافات بھی رہے لیکن ایک موقع یہ بھی ہے کہ ایک اپنے حضور نے بالکل نہیں یہ پہلی ہے پہلی ہے مجموع ہے چنانچہ ایمان بخاری رمض نے باپ پان رہا ہے نماز شروع کی جائے رفعہ دین سے تو اختصار پر ہوتا ہے کہ بخاری نے یہ باپ پان رہا ہے رفعہ دین سے نماز شروع کی جائے اس میں ساری امت متفق ہے تو اس کا باپ پان رہا ہے جو پان رہا ہے جو پان رہا ہے جو پان رہا ہے جو پان رہا ہے وہ امت مقصرف سی ہے کہ تھی یا نہیں تھی یا نہیں اس کو امبر کی علمی صدر پر جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ فق احل حجاد اور فق احل عراق فق احل حجاد و فق احل عراق یہ دو مکنویں فق احل حجاد اچھے خاص طریق میں اور ان کا پورا وزن ہے فق احل حجاد و فق احل حجاد یہ کوفہ کہاں ہے عراق میں تو محدثین کی جو نام ہے ترکل حفاظ کے حدیث میں حافظ کون گھنے ہیں ترکل حفاظ بھی نے یہ کتاب لکھی ہے چار جلدوں میں ان چاروں جلدوں کو مطلب مہنشتر اس نظرہ کیا تھا اس لرہ کہ ہر ایک محدث ہے وہ کس کی علاقہ کر رہنے والا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ کوفہ کے جو تھے کوفہ کے جو محدثین وہ سب سے پڑھ گئے ہیں وہ سب سے پڑھ گئے ہیں اب سوال یہ کہ جو عراق کے لوگ تھے بڑے بڑے محدثوں ایک دیئے امام کا مسئل کرتا ہوں امام سفیان سوری امام سفیان سوری بڑے دیلوں پر محدث ہیں اونجھے درجے کے اور یہ امام مالک کے پائے کے ہیں امام اوزائی کے پائے کے ہیں وہ امام سفیان سوری اور بخاری موسم کا کوئی شبہ نظر آئے گا جو ان سے خالی ہو اس کے راویوں میں سے ہیں لیکن تھے وہ کوفہ میں تو امام تین دی روم توڑا رہا ہے جب روائی دیل کی پاس سے گزرے ہیں تو ازیر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں جتے لوگ ہوئے ان کا کون ہے کہ وہ روائی دیل ہیں نہ کی جائے اور سفیان سوری کا بھی ہی خیتر ہے اور سفیان سوری نہیں کرتے اب امام حریبہ کے بارے میں تو یہ پروف اگرہ کرتے ہیں نا جب ان کا عدم عدیس کا مزور تھا ہم کہتے ہیں تو پتاو سفیان سوری کا جلدے کوئی زبا بخاری موسم کے خالی نظر نہیں آئے گا تقریبا وہ کیوں نہیں کرتے ہیں تو پورے کے پورے اہل عراق نہ کریں تو ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ اہل عراق کون تھے عراق عراق میں علمی چھوڑی کس نے ڈالی تھی حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ایک خط جس نے امام حاکم نے عالم مستدرک میں نگل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کورو بارو کو خط دیکھا کہ پہلے اسلام علیکم بھلا لکھنے گا اما بادو خیانہ آنتم راتو العرب و جمد بادو خانہ کہ اہل کوفہ تم عرب کا سار ہو عربوں کے ساری کو بھی ہو و ہر سارتو انہکم امن ام عبدن میں تمہاری طرف عبر مسعود کو تمہاری رہنمائی کے لئے بھیجائے واللہ اضافتاک بھی عبداللہ لنسو میں نے تمہیں ترجیح دیا اپنی ذات پر کس طرح کہ میں کہتا تھا کہ مسعود کو اپنی رانمائی کے لیے رکھو لیکن میں نے اپنے لیے نہیں رکھا تو ادھر بھی دیا تو تم عربوں کا سار ہو تو جو بہترین لوگ تھے عربوں کے وہ عرضوں پر یہاں بس آئے اور جو بہترین استاذ تھا وہ اس کو دیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے جن کا حق ہے وہ کہتے ایک بھی شرط صحبیہ کی ہوتا جس کا علم اسے آگے تھا تو انٹوں کی سواری کے مجھے بھکتری پڑھتی میں پھر بھی اسے پات پہنچتا لیکن انگر تعالیٰ نے قرآن کا علم مجھے دیا کوئی آیت اور سوٹ نہیں ہوتی مگر میں نے ٹھیک ہے نبی پاک سے کرا رہا تھا وہ عبداللہ بن مسعود میں وہ ہے امام اہل عراق اور حفیدین نہ کرنے میں وہ سب سے آگے ہیں اب ایک آگمی ہو دو ہو تین ہو محدثین کی اتنی بڑی تعداد جن کو افاظ عدیس کا جاتا ہے وہ سارے کے سارے کے در ہیں تو میں میں یہ بات یہ کہتا ہوں کہ انگریجی میں مکرہ مش ہو رہا ہے کہ اوفینس ہے بیس کائنڈ اف ڈیفنس اوفینس ہے کہ دوزرہ مکرہ اٹھائے اور تم بھی اٹھاؤ تو بجائے اس کے کہ تم اٹھائے رکھو پہلے ہی لگا دو کہ دوزرہ کو لگانے کی جورت نہ پڑ سکے اوفینس ایس بیس کائنڈ اف اوفینس آپ جب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ان کی نواستوں کا کیا جواب ہے آپ اس فتر کا مقابلہ نہیں کر سکیں آپ کو لگانا بھی شکھیں لگانا اور بطر یہ بات کہ یہ فرقہ جو ہے ایک بطنی فرقہ ہے میں نے دلائل کے ساتھ اپنی کتاب اتار و سشریح میں یہ بات ثابت کیا ہے کہ یہ جدید فرقہ ہے پہلے نہیں تھا اس کی اپنی تاریخ ہے آپ اتاریخ یہ معلوم ہو جائے کادیانی فرقہ پرانا یا نیا نیا بات پکی ہے اسی طرح آپ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو فرقہ یہ نیا نواب صدیق اثر خان آزاد خیال تھے آزاد خیال ہنجی نہیں تھے وہ خود دیکھتے ہیں الہتہ میں کہتے ہیں کادیانی بطنی آزالزمان فرقہ ترزا تو سموتا ویرائیتا دہیلی حرف دیا علم الحدیث ورعمال آبیا کہ ابھی آزالزمان اسی زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوگا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ محدیث پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ فرقہ ابھی نبتت ابھی ہوگا ہے وہ فرقہ اب یہ حوالے جو ہے تاریخ کے کہ یہ ابھی فرقہ ہوگا ہے مواط بگنار والوں نے یہ تاریخ میں مولا رکھا آمدنی ایک بڑے عظیم عالم ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس فرقے کی دیں اور بہن سے والے ہیں ہمارے پاس جس میں کہ یہ فرقہ نیا ہوگا ہے آپ تشریف اطارت تشریف کا متعلق ہے تو میں نے والے سارے جوڑ دیئے ہیں یہ فرقہ نیا ہے اہل علم کا ایک دفقہ جسے آل تفصیل کہا جاتا ہے یہ کوئی فقی مسلک ہے یا علمی علمی جو تفصیل مارے ہوگے آل عدد سے کیا مراد ہے آل عربیت تو یہ کوئی فقی موقف ہے علمی تو جس طرح آل عدد ایک علمی موقف ہے آل تفصیل ایک علمی موقف ہے آل حدیث بھی ایک علمی موقف ہے یہ کوئی فقی مسلک نہیں یعنی جو لوگ مشتقل میں تفصیل ہوئے آل تفصیل کہنا ہے جو عربیت میں وہ مطلب یہ آل عدم کہنا ہے اور جو علم حدیث میں وہ آل حدیث کہہ رہا ہے تو اس اہل حدیث میں پہ موقف ہے جو لوگ حدیث میں پڑھتے پڑھاتے رہے انگر تبقل تھا وہ سب آل حدیث تو آل حدیث بطور فرقے کے یہ جدید ہے تو آل حدیث بطور ایک علمی طرف کہہ کے وہ قرؐم عجیس سے آل تفصیل ہے لیکن وہ فرقہ نہیں ہے تو میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں ایک دفعہ ہے کہ آل حدیث باستلاح جدید محدثین کو کہتے ہیں باستلاح جدید غیر مقردین کو کہتے ہیں تو اس طرح ہیں دو ہوگی ہیں دو اس طرح ہیں باستلاح جدید اور باستلاح قدیم قدیم تو اب آپ اپنے حرکوں میں اگر پرابی خلال برابر لکھیں کہ انگریز حسانے سے پہلے ہندوستان میں آل حدیث نام سے کوئی فرقہ نہیں تھا کوئی مسجد نہیں تھی آل حدیث مسجد کہہ رہا ہے سب مطمان آلے میں یہ فرقہ پیدا ہوا تو آپ میں جرت مونی جائیے کہ آپ یہ بات کہہ سکیں بہت سے معلے ساتھی کہیں گے کہ جی تو آپ اس سہلاحاب کہا کے پول نہیں اس سہلاحاب آرہا ہے اس کے آگے آپ باندھ نہیں باندھ سکتے جب تک آپ میں جرت نہ ہو اور یہ فرقہ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ گواہ کر کہتا ہوں میں جنہی باتیں بھی کی قسم کے ساتھ کوئی نہیں اب میں قسم کے ساتھ بات کہتا ہوں اللہ گواہ کر کہ یہ فرقہ اگر یہ لوگ کیامل سے پہلے موجود نہیں تھا نہیں علل انفراد کچھ لوگ افراد ہوں جو تقریب یا دہرہ سے نکلے اپنے آپ کو ازاد کھاؤ تو یہ دھوڑ سکتا ہے لیکن کوئی جماعت کے طور پر یہ فرقہ نہیں تھا تو یہ فرقہ مہدسہ ہے فرقہ اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ شیعہ بڑے جو اس صحابہ کی تحقیق کرتے ہیں ایک یہ جو شیعہ جوٹیں اور میرے پاک موجود ہے کیونکہ شیعہ چھوٹے کیسے ہوئے میں ابتدا میں شیعہ کوٹ کے رہنے والا ہوں شیعہ کوٹ میں آل عدید جماعت باستلائی جدید مولانا محمد ابراہیم میر شیعہ کوٹ رحمت اللہ رہے ایک پڑے آدمی تھے انہوں نے میرے سام نے پیان کیا کہ میرے استاذ مولانا اور دیلی میں مولانا نظیر حسین مولانا نظیر حسین اس جماعت کے سب سے افوت ہے ان کو کہتے ہیں شیخ شیخ کل کیا کہتے ہیں شیخ کل باقی جتنے بھی گئے وہ کہتے ہیں U jád کہ میرے اس ساتھ ہے وہ کہتے ہیں بیان کے میرے بار مولان بیان کھ نے وہ وہ کہتے ہیں میرے پاس بیان کیا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں میں نے کہا عطاق نظیر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے جو لوگ اہل حدیث ہیں صحبہ کے پارے میں تو بڑے گستا ہوتے جا رہے ہیں تو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی پھر تو یہ چھوٹے شیعہ ہوئے پھر تو یہ چھوٹے شیعہ ہوئے اور مولی ابراہیم نے یہ روایت اپنی کتاب تاریخِ اے ریزیز میں لکھ دی ہے میں نے وہاں سے یہ میں نے فرق دونا لیکن میں نے اپنی کتاب آسان تشیر میں یہ نکل بھی کر دی ہے تو مطلب یہ کہ وہ چھوٹے شیعہ اور یہ وہ بڑے شیعہ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک مستقل بیان ہے تو اب آپ اثرات تو جو دوسرے پر ترقیر کرنا ہے اس میں حمد نہیں کر پائیں گے اس لیے میں آپ گزرام میں بیان نہیں کرتا دل تو چاہتا ہے کہ ساری باتیں مختلف بجارے سے آپ گزرام میں لائیں لیکن آپ اثرات میں حوصلہ آپ علمی طور پر تو طرف گار ہیں ٹھیک ہے کہ یہ محلومات ہو جائیں لیکن ان کو جب آپ استعمال کریں برسر عام اور جرد کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بھی اسے خوش ہوگا ساتھی کوئی نراز ضرور ہوگی ساتھی کوئی نراز ضرور ہوگی جب تک آپ اس بات پھر آئے نہیں ان کا روگ آپ روگ نہیں سکیں گے اس لیے مہت کو تغپنے کی تمنہ کم ہے اس لیے مہت کو تغپنے کی تمنہ کم ہے موسرے دل ہے بہت موسرے دل سہرا کم ہے موسرے دل ہے بہت موسرے دل سہرا کم ہے یہاں آپ اثرات کی اپنی مدارس میں اگر مہینے میں ایک مدارس بھی آپ کی علمی نہ ہو جس میں کتابوں کو دیکھ کر آپ ان کے بارے میں کھنگا دیں کہ یہ جو نیرے سرکے بنے ہیں یہ کنوں دوروں پر بنے ہیں پورے مہینے میں ایک مدارس بھی آپ کی حزینہ ہو تو آپ کا جو پڑھا ہوا علم ہے وہ ایسا ایسا آپ بھولیں گے علم تب ہی آپ کو یاد پڑھا ہوا اگر اس کو استعمال کریں گے یہ وہ خزانہ ہے کہ اگر استعمال کرو تو یہ پاکی رہے گا استعمال نہ کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَىٰ لَحِرَىٰ اَسْتَوَئِلِي بَلْخَنُ مَرْتَو آپ نے اگر اپنا ملت اپنا مسئلہ بچانا ہے تو غیر مکلدین کا جو حملے ہیں اس کے لئے جرد اور میں نے آپ کے سامنے سے بات کی زبان کے میں سخت استعمال کی ہے زبان کا مارا طریقہ کہ زبان نرم دلائل گرم زبان نرم دلائل گرم اور پیشنے کے دوسرے لگائے آگے بڑھ کر لگا دو اگر آپ نہیں تو پھر کسی لوگوں نے فون کرے پوچھ رہے اے اللہ ہمیں یاد حقین کی توفیق اتا فرما جتنے حضرات اور ماں کے ہاتھ ترے دورے اٹھے ہوئے ہیں ان کی یاداش پڑھ کے اتا فرما گفت حافظ پڑھ کے اتا فرما اپنے مسئل کے لئے غیر اتا فرما اے اللہ ان کو اپنے مسئلوں کی نصر طاقہ کی انتظامیاں ان سے مدد کرے دین حق قیام میں اللہ مسئلہ محمد وعلا آل محمد قلما زکر وزاکرون وقلما غفرین کے لئے غافرون وغفرنا وغفرنا ورحمنا انتا مولادا انسونا راکو ملکارزین لا رائدہ اللہ